آگے جلے گئے تو واپس ٹھیک اللہ پہ آئے ہیں ہم یہاں سے نکلیں گے تو انشاءاللہ رات سے دس یا بارہ بات گئیں گے ہمیں گے رات سے آتے ہیں ٹھیک ہے؟ کافی نماز ہمارے ہیں مانچی صحیح ہے وہ پھر نران آئے گا آگے پھر سیمی کے سکنل آ جائیں گے پھر خون سے بات کر لیں ٹھیک ہے؟ اوکے اللہ تعویز اللہ پر اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو تھرڈ اپیسوڈ آف بائک ٹوئر تھرڈ اور لاسٹ اپیسوڈ آف بائک ٹوئر جس نے بھی پہلی اپیسوڈ نہیں دیکھی ہیں وہ کائنڈی اپیسوڈ ون اپیسوڈ ٹو دیکھ لے اس میں آپ کو بہت ساری گائیڈنس مل جائیں گی بائک ٹوئر کی اگر آپ بابو سر ٹاپ کا بائک ٹوئر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی موڈ سائیکل پر آپ کو انفرمیشن مل جائے گی جی صبح کا ٹائم ہے ہم بیسل سے ہی ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا تھا ہم صبح اٹھ کر بابو سر ٹاپ گئے تھے اور واپس ہم بیسل آگے تھے وہاں کے ہم نے اپنی کمپلیٹ پیکنگ کر لی تھی کیونکہ یہ فائنل پیکنگ تھی اب ہم نے سیدھا گھر ہی پہنچنا تھا کسی اور جگہ سٹے نہیں کرنا تھا تو ہم نے بیسل سے راولپنڈی کا سفر کرنا تھا یہ ہمیں ایڈوانٹیج تھا کہ ہم صبح ارلی ماننگ اٹھ کے تھے پانچ بجے کے قریب تو ہم بابو سر ٹاپ سے ایزی لی فری ہو کر وہاں انجوائے کر کر آپ نے ہماری اپیسوڈ ون اور ٹو میں دیکھا ہوگا ہم نے کافی انجوائے کیا تھا اب ہم نے بیسل سے اپنی واپسی کے سفر کا آغاز کیا راستے میں ہم نے کافی انجوائے کیا ہم نے کچھ دوست بنائے ان کو ہم نے موبائل دیا ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی پلیز ہماری آپ یہ ویڈیو بنائیں ایسے تو انہوں نے ہماری کافی ہیلپ کی ویڈیو بنائی ایک بھائی یہ مل گئے تھے یہ بھی بہت اچھے تھے یہ لاہور سے آئے ہوئے تھے بائیک پر انہوں نے ہماری ویڈیو بنا دی ہم راستے میں ہمارا دل تھا کہ ہماری کوئی اس طرح سے ویڈیو بنائے تو آپ بھی جب جائیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کوئی ریلائیبل پرسن کو آپ موبائل دے دیں تاکہ وہ آپ کی اس طرح سے ویڈیو کیپچر کرے بہت ہی اچھی ویڈیو آتی ہے بائیک رائیڈ کا مزہ بھی آتا ہے روڈز بہت اچھی ہیں ناران سے بابوسر ٹاپ یا بابوسر ٹاپ سے ناران کی تو آپ اس طرح سے بھی ایک ایڈوینچر کر سکتے ہیں راستے میں آپ شارس تو آپ کو پتہ ہے آپ شار آتی رہتی ہیں پانی آتا رہتا ہے تو وہ میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا کہ آپ سلپر پہن کر یہ والا ایریا گزاریں تاکہ آپ کے جو شوز ہیں وہ گلے نہ ہو یا آپ شو کور لیں کچھ پیکچرز ہم نے بنائی تھی ناران میں آئی لف ناران کے آگے یہ بھی بہت اچھی پیکچرز آتی ہیں یہاں پہ آپ بھی جب جائیں تو آپ بائیک کھڑا کر کے اچھی پیکچر بنائیں بیسکلی یہاں پہ بھی بابوسر ٹاپ پہلا حساب ہوتا ہے رش ہوتا ہے تو پیکچر کوئی اتنی اچھی قسمت سے یہ آ جاتی ہیں یہ واپس وہی رافٹنگ والا ایریا ہے ہم ایریا کروس کر رہے ہیں رکے ہم کئی بھی نہیں تھے کیونکہ ہمارا جو حدف تھا وہ گھر پہنچنا تھا گھر والے بھی اویسی بات ہے پریشان تھے کہ جی کب آئیں گے کب آئیں گے تو شروع میں ہم نے پھر انہیں بے سلسہ ہی کال کر کے انٹرنیٹ فسیلٹی لے کے ہم نے انہیں گائیڈ کر دیا بتا دیا کہ جی ہم تقریباً دس سے ایک وجہ تک ایکسپیکٹر ٹائم ہے ہمارا ہم راولپنڈی پہنچ جائیں گے کیونکہ ہم نے کہیں رکنا نہیں تھا راستے میں جو ہم نے تھوڑا بہت ایک جگہ کھانے کا سٹیک کرنا تھا وہ ہم نے بیچ میں شامل کیا ہوا تھا یا جو چائے پینی تھی وہ ہم نے شامل کیا ہوا تھا واقعی ہم نے ٹوٹل سفر ہی کرنا تھا ایون ہم ناران میں بھی نہیں رکے بیسل سے ناران میں بھی نہیں رکے ہم نے اپنا سفر جاری ہی رکھا کیونکہ آپ زیادہ تر انجوائے میں نے آپ کو پہلی بھی اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ آپ زیادہ انجوائے بسیکلی راستے کا کرتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو سینریز دیکھنے کو ملتی ہیں تو وہ راستے کا انجوائے ہوتا ہے تو میرا مشورہ بھی آپ کو یہی ہے جب آپ واپسی کا سفر سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کسی جگہ رکیں مت آپ نے جب اپنا سفر سٹارٹ کر لیا ہے پھر آپ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچے اگر قریب ہے اگر وہ ڈیسٹینیشن قریب نہیں ہے تو پھر آپ راستے میں کوئی بھی سٹے کر سکتے ہیں ادر وائز آپ کوشش کریں چھوٹے چھوٹے سٹے لیں چائے پیئیں کھانا کھائیں اور آپ اپنی جو جرنی کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں تاکہ آپ اپنی ڈیسٹینیشن جو اپنے واپس آپ کی جو گھر ہے وہ آپ ایزیلی آپ ٹائم پر پہنچ جائیں تو راستے کا جو انجوائی ہے وہ راستے کا انجوائی ہے کیونکہ بائیک رائٹ کا جو مزا آتا ہے پہاڑوں میں وہ آپ کو پتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو گلیشیرز نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو پہاڑ گرینری یہ ساری چیزیں آپ کو راستے میں ہی آپ کو مزا دیتی ہیں یہ جی کچھ پکچرز ہم نے بنائی تھی یہ جگہ بہت اچھی ہے پکچرز کے لیے آپ یہاں پہ رکیں اور پکچرز بنائیں یہاں پہ پھر ایک بھائی ہمیں مل گئے تھے جنہوں نے ہماری اس طریقے سے ویڈیو بنائی بیسیکلی پہلے جو ویڈیو میں تھے وہ میرے بھائی تھے انہوں نے ویڈیو بنوالی پھر میں جب بائیک پچھلانے آیا تو میرا بھی دل کیا میں نے کہا میری بھی اس طرح ویڈیو ہونی چاہیے تو پھر ہمیں ایک اور بھائی جان مل گئے تو انہوں نے ہماری جو ہے نا وہ بہت اچھی ویڈیو بنائی جس طرح یہ فلائے کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجوائے کتنا کر رہے ہیں جو ایکسائٹمنٹ ہے بیسیکلی جو ہوایں ہیں تھنڈی تھنڈی ہوایں ہیں موسم ہیں بہت اچھا ویڈر تھا تو یہ آپ انجوائے کا لیول دیکھ سکتے ہیں جس طرح وہ بھائی انجوائے کر رہے ہیں تو ان بھائی نے بھی ہماری کافی اچھی ویڈیو بنا دی تھی اچھا جی ہم یہ بالا کورٹ بزار سے گزر رہے ہیں یہاں سے ہم نے کچھ چھوٹے موٹے سناکس کھانے کے لیے تھوڑے بہت لے لیے تھے پانی کی بہت لورس کے لیے ہم نے تھوڑا سا سٹے کے لیے بھائی جان کا بونٹی اتر گیا راستہ میں اتنی یہ گاڑیوں کو بہت مسئلہ تھا کیونکہ گاڑیوں کے بمپر اکثر یہ ہم اب جی اپٹا بات سے گزر رہے ہیں ہم نے سٹے تو کہیں نہیں کیا تھا ہم ڈاکو ڈاک جو تھے وہ جائی رہے تھے کہ جی ہم نے پہنچنا ہے سفر بہت لمبا تھا تو پھر بندہ روک جاتا ہے تو وہ آپ کا مومنٹم بیسیکلی ٹوٹ جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ ہم سفر کو ون بے ون کبھی وہ چلا لیتے تھے کبھی میں چلا لیتا تھا ہم نے اپنا سفر کنٹینیو کیا اپٹا بات بہت خوبصورت شہر ہے بہت بڑا بزار ہے یہاں سے ہم گزرے جاتے ہوئے بھی بہت اچھا سفر تھا واپسی آتے ہوئے بھی شام کا ٹائم ہے سورج ڈھلنے کے قریب ہے یہاں رکھ کر ہم نے کھانا کھایا تھا یہ بھائی دیکھیں تک تھک چکے ہیں پانی شانی پیا کھانا کھایا یہ لیٹے ہوئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں ریور سائیڈ تھی بیسیکلی کھانا کھانے کا بھی بہت مزا آیا چکن کڑائی ہم نے آرڈر کی تھی چکن کڑائی ہم نے کھائی تھی دیکھیں جی برطن صاف سترے ہو چکے ہیں کچھ پکچرز پر میں نے بھی بنوال نہیں اپنی کیجی یاداش رہتی ہے کہ جی ہم یہاں رکے تھے یہاں کھانا کھایا تھا چکن کڑائی ان کی اچھی تھی یہ جو تھا وہ جو ہے بالا کوٹ کے بعد یہ ہوتل تھا جہاں ہم نے کھانا کھایا تھا بہت اچھا کھانا تھا ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا تھا پرائس وائز بھی اکنومیکل تھا آئی گیس ہمارا بل ٹوٹل فورٹین ففٹین ہنڈرڈ کا بنا تھا جس میں بوتل روٹیاں اور یہ چکن کڑائی تھی ریور کا ساؤنڈ بھی بہت اچھا تھا انجوائے کر رہے تھے پیٹرول بھی بروایا واپسی پہ پھر ہم نے ہریپور سے یہ بڑی فیمس سی جگہ تھی یہاں پہ ہم نے پھر مینگو شیک بیسیکلی پیا بہت تھک چکے تھے اور اس کی طلب بہت زیادہ ہو رہی تھی تو پھر ہم نے مینگو شیک آرڈر کیا رش کافی زیادہ تھا یہاں پہ سموز سے بھی یہاں کے بہت مشہور ہیں مینگو شیک ہم نے پیا انجوائے کیا دن فردر پھر ہم نے اپنی رائیڈ کو کنٹینیو کیا رات کافی ہو چکی تھی دیکھ سکتے ہیں آپ رات ہمیں ہو چکی تھی تقریباً آٹھ نو بجے کا ٹائم ہے ہماری جرنی کنٹینیو ہے ہم پہنچ چکے ہیں جی بھائی میرے واپسی لاہور گاڑی میں بیٹھ کے میں نے انہیں بٹھا دیا اور دیکھیں جی میں الحمدللہ الحمدللہ خیر و آفیت گھر پہنچ چکا ماں باپ کی دعائیں بہت کام کرتی ہیں